اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر و جی کلمنی لقدن فر والکمر لا یمکن الثناء کما قانا حق ہو بعد اس خدا پزرگتوی قصہ مختصر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا وَبِ لَكَ الْحَمْدُ کَمَا يَنْبَغْئِ لِجَلَالِ وَجْحِكَ بَعْزُوِمِ سُلْطَانِكَ وَبِ شُحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلِ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پرسکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر قزر رہی ہوگی سورة یونس سٹارٹ ہے اور سورة یونس کی آیت نمبر 53 تک ہم نے گزشتہ سباق میں پڑھ لیا ہے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ زوجل سورة یونس ہی کنٹینیو کریں گے اور آیت نمبر 54 سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العزتی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْا أَنَّا لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتْ مَا فِي الْأَوْرْدِ لَفْتَدَتْ بِهِ اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معافضے میں دے دے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں چھپکے چھپکے پشیمان ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت میں غور طلب لفظ جو ہے وہ ہے ندامت پشیمانی ندامت کسے کہتے ہیں ندامت کہتے ہیں اس حسرت کو جو کسی چیز کے بکو پذیر ہونے یا نہ ہونے سے دل میں پیدا ہوتی ہے ندامت کسے کہتے ہیں کوئی چیز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اس چیز کی حسرت کو سمٹائمز کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جس پر ندامت ہوتی ہے ہائے افسردگی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اور بعض اوقات ندامت ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو ابھی ہم نے نہیں کی ہوتی ہمیں کرنی چاہیے تھی صحیح ہے اس کو بولا جاتا ہے حسرت ندامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ پوری زمین بھر کے اور پوری کائنات میں جس طرح اب یہ آیت کی ترجمے پر گور کیجئے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے اول تو this is not possible at all لیکن اللہ فرما رہا ہے ایسا ہو کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک وہ ظالم جان بن جائے جس پر عذاب اللہ کا لازم ہو چکا جو کہ مستحق عذاب ٹھہرے گی قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کے باعث اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مالک ہو قرعہ عرض پر جتنی بھی عشریاں تمام کی اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سب کے سب معافضی میں دے دے فدیہ کے طور پر دے دے جب عذاب دیکھیں گے تو پھر پشیمان ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قرآن کریم کی ایک اور جگہ پر آیاتیں ان کا مفہوم اور اس آیت کا مفہوم میں ساتھ ملا کر ارز کرتی ہوں کہ اگر وہ سب کچھ اپنی جان چھڑانے کی نیت سے اپنی جان چھڑوانے کے بدلے میں کہیں کہ ہم سے یہ سب کچھ لے لے قرآن کریم کے ایک آیات کا کچھ آیات کا مفہوم یہ کہ زمین بھر کے سونا بھی وہ اپنی جان چھڑوانے کے بدلے میں دیں گے تو ان سے ایک سیپ نہیں کیا جائے گا اور اس دن جب حقیقت اب پچھلی جو پچھلا رکوع ختم ہوا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے کہ جب بروز قیامت وہ جو آنکھوں پہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ اٹھے گا اور قیامت کا دن ظاہر ہوگا اور حق ظاہر ہوگا باطل ظاہر ہوگا تو اس وقت ابتدائی طور پر بہت سے گروہ بن جائیں گے کافروں کے کچھ ایسے ہوں گے جو مکرنے کی کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے موہ ان کے پاؤں خود گواہی دیں گے پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے موہوں پر زبانوں پر مہر لگا دی لائک وہ بند کر دیے جائیں گے اور پھر ان کے عرضہ بدنی کو کہا جائے گا بولو اس بندے کے عمال کا بتاؤ اور پھر جسم کے ایک ایک عزو جس سے گناہ کیا ہوگا وہ پکار اٹھے گا اللہ یہ گناہ گار اس نے ہم سے یہ گناہ کا کام کروایا ہاتھ بولیں گے آنکھیں بولیں گی پاؤں بولیں گے جسم کا ہر حصہ بولے گا سوالہ فرما رہے کہ اس دن پھر ندامت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور یہ ندامت پر غور کریں تو یہ ندامت دونوں طرح کی ہوگی ایک تو شرمندگی ہوگی جو کر گزرے اس پہ اور ایک حسرت ہوگی کہ ہائے نیکی کیوں نہیں کی رب فرماتا ہے پھر اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سوٹ نہیں کرتا اور نہ اللہ نے کبھی ظلم کیا نہ اللہ ظلم کرنے والا اور نہ ہی بروزہ قیامت ظلم کرے گا یہ بندے ہی ہیں جو اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اپنی خواہشاتیں نفسانی کے پیچھے شیطان کے برگلانے کی وجہ سے اور شیطان کا کہاں مان کے اور یہ وہی شیطان ہے جو بروزہ قیامت خود کہے گا اللہ میں نے تو بس کہا تھا کیا تو انہوں نے خود ہے اور پھر واقعی ہی پھر وہ قرآن کریم کی سوط الباقرہ کی آیات آتی ہیں کہ پھر اُس دن وہ جو پیشوہ ہیں وہ بیزار ہوں گے اس سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی اور جنہوں نے پیروی کی وہ اپنے پیشوہوں سے بیزار ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیوں ان کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت پر بات کی لیکن اُس دن ندامت کے سوا اور کچھ نہیں آت ہوگا سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے حق ہے اس سے کیا مراد ہے ظاہرین اس آیت میں معنی تو قیامت کے ہیں کہ جو قیامت کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہونا ہے اور وہ ضرور برحق ہے لیکن زمدن میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام باتیں سچی ہیں ان الحکم اللہ لیلہ تمام بارشاہت تمام احکامات حاکم اللہ کی ذات ہے تو وہ جو بھی احکامات نازل کر رہا ہے اور جو کچھ فیصلے وہ کر رہے ہیں وہ برحق ہیں سو کسی بھی اب یہاں ہے نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو تم جنت میں داخل ہوگے پھر اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حضور والی من خوافہ مقامہ رو بھی جنتان جو اللہ کا سامنا کرنے سے اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اپنے معاملات میں ارسن طریقے سے پیش آئے حقوق اللہ کا قلبات کا خیال رکھے اس کے لئے دو جنتیں رب نے تو بڑے وعدے کیے رب فرماتا ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو تم لوگوں کو لوگوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرو کیامت کے لئے تمہارے عیبوں کو چھپایا جائے گا اللہ نے بندے سے تو بہت زیادہ اہد لی ہیں اب یہ بندہ ہی ہے جو ان وعدوں کو یا تو جھٹلاتا ہے یا ایمان رکھتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے لیکن بھولا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر میں زمین بتا رہی ہوں کہ لا انہ وعد اللہ حق اس پہ تمام وعدے آ جاتے ہیں اس میں تمام احکامات آ جاتے ہیں ان میں تمام وہ ایک طرح کی ہماری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو ہم نے اللہ سے اہد کر کے اٹھائی ہوئی ہیں لی ہوئی ہیں اور وہ اہد آ جاتے ہیں جو ہم کلمہ طیبہ کر کے جس کا اقرار کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آ گئی کیا آ گیا قرآن آ گیا اور قرآن کی کتنے اصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں قرآن کی یہاں پر سب سے پہلے کیا کہا گیا تمہارے رب کی طرف سے شفا ٹھیک ہے اب ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیجے شفا شفا بھی ہم بولتے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کے نام رکھے ہوتے ہیں میری بیٹی کا نام شفا ہے سو بیسیکلی میری دو سٹوڈنس تھی ٹوینز شفا شانزہ اس کو بھی شفا بولا جاتا تھا میں نے ابھی شفا اس لئے بولا ہے کیونکہ اس کو بولا ہی شفا شانزہ شفا تو شفا کے لفظی معنی گھڑا گھڑا ٹھیک ہے تو یہ یہ تو یہ بھی عربک ورڈ ہی ہے اصلی ورڈ شفا ہے جب کسی بیمار کو کہا جائے جب کسی کی اب یہاں پر روحانی کی طور پر بات کی جاری ہے روحانیت کے لئے شفا ہے کیا قرآن جس میں جس معنی و روحانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے سو دیکھیں زیر کے ساتھ یہاں منشن ہے شفا ٹھیک ہے تو اس کو شفا نہ بولا جائے عربک ورڈ کی پروننسیشن بھی بعض اوقات اگر ہم غلط کرتے ہیں تو وہ معنی اور مفہوم بدل دیتی بہرحال شفا ہے لما فی صدوری اس کے لئے جو سینوں میں ہیں یعنی روحانی طور پر قرآن میں شفا ہے وہودن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لئے اب یہاں پر جو خاص طور پر ذکر ہے نا دلوں کی شفا اس سے مراد کیا ہے کہ وہ سینوں کی لا علاج اور پرانی ترین بیماریوں کا کامیاب علاج دیتا ہے کون قرآن بغض ہے اناد ہے شک ہے نفاق ہے حسد ہے کینہ ہے ہر قسم کی بیماریاں جو ہمارے دلوں میں پلتی ہیں جو ہمارے سینوں میں پلتی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ قرآن پڑھو ان تمام بیماریوں سے نجات مل جائے اور پھر اللہ نے فرمایا یہ روح کو یہ پیکرِ رحمت ہے تو کتنی پیاری بات ہے کہ جس کتابِ مقدس کے اتنے اصاف بیان کیے جا رہے ہیں وہ کتاب جس پر نازل کی گئی وہ رحمت اللہ لعالمین کا مرتبہ کیا ہوگا بے شک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب تمام جہانوں کے انسانوں سے افضل اور کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے ہوایات کے مطابق حضرتِ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دینِ اسلام ہے اور ایک اور روایت کے مطابق فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد ہے کہ اس نے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں صاحبِ قرآن بنایا ہے کونسا فضل کونسی رحمت قُل بِفضلِ اللہ و بِرُحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہی ہیں یہ ہے بہت زیادہ غور طلب ہے دیکھیں اس سے مراد کیا ہے اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اللہ کی رحمت سے مراد دینِ اسلام ہے تو اس کو جوڑیں اللہ کا فضل اب یہ روایت ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات بھی ہے اس سے مراد دینِ اسلام بھی ہے اس سے مراد قرآن بھی ہے تو اغور کریں اگر محض قرآن اور دینِ اسلام کی بات کیجئے تو یہ ہم تک لایا کون ہمیں معارفت الہی کس نے دی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کس نے کروائی اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس آیت میں ہے نا کہ قُل بفضل اللہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی ہی منانے چاہئے سو قرآنِ کریم ہمیں دعوت دیتا ہے نعمت کا شکر ادا کرنے کی وہ نعمت جو کہ اللہ کے طرف سے اب قرآن ہمیں ملا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہئے کیسے ہمیں اپنے عمل میں نکار پیدا کرنا چاہئے ہمیں اپنی گفتگو میں الحمدللہ کے الفاظ لانے چاہئے ہم مسلمان ہیں ہمیں دین اسلام ملا ہمیں شکر کرنا چاہئے کس کے صدقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور دین اسلام آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملا پھر وہ جس دین جس گھڑی جس پل جس سال جس لمحے میں اس دنیا میں تشریف لے اس لمحے کا شکر ادا کرنا اس پل اس گھڑی کا شکر ادا کرنا یہ بھی تو افضل ہے یہ بھی تو شکرانہ نعمت میں آ جاتا ہے جب ہم اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منائیں اور کہیں کہ الحمدللہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت قرآن اور دین اسلام پہنچا اس صاحب قرآن کی وجہ سے اس بہترین قاری قرآن کی وجہ سے اس پیکر کی وجہ سے جس کے دل میں قرآن سب سے پہلے نازل ہوا اترا وہ جس کی وجہ سے بنینوں انسان جو کہ جہالت کے گھڑوں میں گرے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام نکل آئے وہ جس نے اللہ کا تعرف کروایا اور پھر اللہ نے اپنا تعرف قرآن میں کیا کروایا اللہ وَلِجُّ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِجُّ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف سطلباکرہ میں بلکل یہ آیت القرصی سے اگلی ہی آیات ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ہر چیز کا شکر ادا ہمیں اس چیز کا کسی کے پاس اکل ہے اس اکل کا شکر ادا کرے اس کو صحیح کاموں میں استعمال کر کے کسی کے پاس دولت ہے وہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرے دولت کو صحیح کاموں میں استعمال کر کے کسی کے پاس دین کا علم ہے وہ دین کا علم پھیلائے اور عمل کرے یہ بھی شکر ہے کوئی اپنے شکر کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں میں کچھ تقسیم کر کے شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں میں کچھ بانڈ کے شکر ادا کرتا ہے وہ کسی آقا علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اپنے گھر کو سجا کے اللہ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گواہی لکھواتا ہے لکھواتا ہے کیا کہ میں تیرے محبوب کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں میں اپنے گھر کو سجاتا ہوں میں قرآن کی تلاوت اپنے گھر کرواتا ہوں میں اپنے نبی کی نات اپنے گھر میں پڑھواتا ہوں تو یہ سب کے سب شکر کے طریقے ہیں یہ سب کے سب جائز ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش نودی حاصل کرنے کے ذریعے ہیں سو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یعنی اللہ فرماتا ہے جتنا کچھ تم دنیا میں جمع کر رہے ہو ان سب سے بہتر ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میرے فضل پر راضی ہو جو نبی تمہیں دے دیا جو فضل تمہیں بانٹ دیا جو قرآن تمہیں دے دیا جو دین تمہیں دے دیا تم اس پہ شکر ادا کرو یہ اس تمام سے بہتر ہے جو تم دنیا میں دنیاوی چیزیں پال رہے ہو دنیاوی چیزیں جمع کر رہے ہو ان تمام سے بہتر ہے کہ تم شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا تمہیں دین اسلام دیا تمہیں قرآن دیا تمہیں وہ نبی دیا جو قرآن تم تک لائے اور جس نے معرفتِ الٰہی کروائے کیا فرمایا گیا تم فرماو بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا تم فرماو کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور اللہ پر جھوٹ باننے والوں کا قیامت کے دین کے بارے میں کیا خیال ہے بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر اعداد نہیں کرتے یعنی یہاں پر ظاہری طور پر آیات میں انہی حدو نصارہ کی بات کی جا رہی ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی ذات پر اگر مشکل لگتا تھا ان پر عمل کرنا تو ان کو اپنے لئے جائز اور حلال بنا لیتے تھے اور کچھ حلال چیزوں کو اپنے اوپر جان بوچ کے حرام کر لیتے تھے تو اس چیز سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو جانتے بوچتے خود پر حرام نہ ٹھہرا ہو اور جانتے بوچتے یہ بھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو حلال کیا ان کو اپنے اوپر حرام کرلو ایسا بھی نہ کرو ان قوموں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اعمال اکارت کروائے اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے نیکی کا کوئی عمل کیا ہی نہیں نیکیاں کرو نیکیوں کو سنبھال کے رکھو امید رکھو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے اور ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے تمہارے لئے وسیلہ بخشش و مغفرت فرمائے اور تمہارے دین اور دنیا دونوں کو سہل و رسان فرمائے صدق اللہ علی جلعظیم سج فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا مياد رکھی گا تارج تاریخت میں نبوہ زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ